جسمانی امراض کے لیے حکیم محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے دکھوں سے غموں سے محفوظ فرمائے اور فضل والا کرم والا آفیت والا خیر و برکت والا معاملہ فرمائے کیونکہ ہمارا یہ زندگی کا مشن ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت اور شفاہ کا ذریعہ بنا دے اسی سلسلے میں آج ہم آپ کو جو ایک ٹوٹکا بتانے جا رہے ہیں یہ آج کل کے موسم کا آج کل کے بھل کا رضائی ٹوٹکا ہے رضائی نسخہ ہے اور آج کل اس کا موسم ہے آپ کو ہر جگہ پر یہ بلکل آسانی سے دستیاب ہے اور بہت مزہدار خوبصورت خوشبودار ذائکے دار یہ بھل ہے اور خاص طور پر یہ گردے کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے جن کے گردے کمزور ہیں جن کی قوت با کمزور ہے جن کی وقت خاص میں ٹائمنگ کم ہے ایسے مرد حضرات جن کی وقت خاص میں ٹائمنگ کم ہے قوت با کمزور ہے گردے کمزور ہیں گردوں میں سوزش ہے بعض ایسے کیڈنی فلیئر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں جن کا ایسار بڑا ہوا ہوتا ہے کریٹی نائن بڑا ہوا ہوتا ہے بلڈ یوریا جن کا بڑا ہوا ہوتا ہے ان کے گردوں کے نفرون جو ہیں وہ ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں کام نہیں کرتے وہ کیڈنی فلیئر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہے اور مرد ہو یا عورت ہو سب کے گردوں کو تقویت دینے کے لیے جگر کو تقویت دینے کے لیے اور بدن کے اندر پاک صاف صالح اخلاف پیدا کرنے کے لیے اور فرش اور تازہ خون پیدا کرنے کے لیے اور خاص طور پر مردوں کے لیے وقت خاص کو بڑھانے کے لیے ٹائمنگ کو بڑھانے کے لیے یہ بہت ہی مجرب بہترین بے ضرر خوش نما خوش رنگ خوش شکل خوش ذائقہ اور شیری اور مزیدار یہ پھل ہے یہ پھل کیا ہے خوبانی ہے آج کر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے آپ شمال میں چلے جائیں آپ کو ملے گا آپ شہر میں چلے جائیں آپ کو ملے گا چائنہ کی خوبانی بھی آتی ہے تازی بھی ملتی ہے خوشک بھی ملتی ہے کسی جگہ پر تازی خوبانی نہ ملے تو آپ خوشک لے لیں ڈرائی فروٹ والوں سے خوشک خوبانی ملتی ہے اور بعض تو ایسی خوبانیاں پوری مسلم ثابت خوشک ہوتی ہیں جن کے اندر اس کی گھٹلی یعنی بادام بھی اس کے اندر ہوتا ہے تو خوشک خوبانی جس کو کیسی بھی کہتے ہیں خوبانی بھی کہتے ہیں خرمانی بھی کہتے ہیں اس کو آپ پیٹ بر کے کھائیں جتنا مرضی کھائیں یہ ملین بھی ہے اندریوں کا لبریکیشن سسٹم اس سے بہتر ہوتا ہے اندریوں کو حرکت دیتی ہے کبز کا خاتمہ ہوتا ہے دماغ دل فریش ہوتا ہے چہرہ کھل اٹھتا ہے چہرہ بھی خوبانی کی طرح خوبصورت ترو تازہ ہوتا ہے اور اس سے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ آپ ہر موسم میں خوشک خوبانی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور گرمی کے اس بہار کے اور گرمی کے موسم میں تازہ خوبانی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو تازہ خوبانی کو ضرور استعمال کریں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں مزید کوئی ویڈیو کے حوالے سے کوئی بات ہو تو آپ صرف ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے اس کا جواب لے لیا کریں اور جو بائی اور بہنیں علاج معالجے کے لیے اندرون یا بیرون سے رابطہ کرتے ہیں دعای منگواتے ہیں یا آتے ہیں یہاں پر ان سے بھی خصوصی گزارش ہے کہ صرف ویڈس اپ پر وائس میسج چھوڑ کر اپنی باری کا انتظار کیا کریں بار بار کالز نہ کیا کریں اور بار بار میسج کر کے پھر اس کو ڈلیٹ نہ کیا کریں آپ کی جو بھی تشخیص ہوتی ہے جو بھی مرض کا مسئلہ ہوتا ہے جو بھی بات ہوتی ہے وہ سیغہ راز میں ہوتی ہے ہر ایک کی امانت ہے وہ کہیں لیک آٹ نہیں ہوتی آپ اعتماد کے ساتھ رابطہ کر کے تو پھر اس کو ڈلیٹ نہ کیا کریں بار بار جیسے ہی باری آتی ہے ٹائم ملتا ہے میں خود سن کے اس کا جواب دیتا ہوں اللہ تعالی تمام بیماروں کو شفائی کاملہ جلال مستمیل عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ